ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ رب العزت کے لیے اور قصر سے درد و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس پہ اسلام بہت ہی پاکیزہ دین ہے اس دین میں بے حیائی بے غیرتی فہاشی کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام پسند کرتا ہے غیرت کو اسلام پسند کرتا ہے شرم و حیاء کو اسلام ترضیم دیتا ہے شرم و حیاء کو اپنانے کی اسلام حوصلہ افضائی کرتا ہے ان لوگوں کی جن میں غیرت موجود ہو اور جو بغیرت بن جائیں ان کی بیگم غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھے اور انہیں اس پہ کوئی اتراز نہ ہو شریعت انہیں دیوز قرار دیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے شریع طور پر نکاح کریں لیکن اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے اپنی خیش کو پورا کرنا اسلام اس کو برا جانتا ہے اس کی مضمت کرتا ہے بے حیائی کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد کا مرد سے تعلق قیم کرنا عورت کا عورت سے تعلق قیم کرنا اس عمل کو بدفعلی کہا گیا ہے لباتت بھی کہا جاتا ہے اور موجودہ زمانے میں ہم جنس پرستی کے نام پہ اس کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا محول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس کو جرم سمیناتر کر دیں ایسی فلمیں ایسے گرامیں تیار کیے جا رہی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہو اور اس جرم کو جرم سمیناتر کر دیں ہمارے ملک میں بھی ایک فلم تیار کی گئی اور موجودہ زمانے میں اُس فلم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جرم کے اوپن موجودہ ایام میں گفتگو کی جائے لوگوں میں اس بارے میں شعور پیدا کیا جائے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ رب العزت اس پر کس قدر نراب ہوتے ہیں یاد رہے کہ اس جرم کا انتقاب سب سے پہلے جناب لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلُوْتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَتَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ کہ ہم نے لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فہاشی کا ایسی بے حیائی کا ایسی بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا ارتکاب تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اللہ نے پھر قرآن میں اس کی وضاحت کی اور یہ بات ذیب میں رہے کہ قرآن میں اللہ نے وضاحت کی ہے یہ الفاظ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے کئی بھائی وہ سمتے ہیں کہ صرف وہی موضوع ٹھیک ہے جس کو میں ٹھیک سمجھوں اور جو موضوع مولی صاحب بیان کریں وہ ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اب ظاہر ہے کہ مولی صاحب کی تو عقل ایک ہی ہے وہ مقتدیوں میں سے کس کس کی عقل کے مطابق چلیں تو بہتر ہوگا کہ ہم سب قرآن کے مطابق چلیں قرآن اللہ نے ہماری حدیت کے لیے نازل کیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے ایک جنم ہوتا رہے بڑھتا رہے آپ کے اداروں میں آپ کی جامعات میں آپ کی یونیورسیوں میں اور آپ مسجد میں کہیں کہ اس موضوع کو پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس موضوع پر گفتگو کرے اور آپ کہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے تو میرے خیار میں اس معاملے میں جو کچھ اللہ نے کہا جو کچھ اللہ نے کیا وہی صحیح ہے دوسرے لوگوں کی رائے غلط ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی خواہش کو شہبت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس آتے ہو تم لوگ حد سے آگے نکر رہے ہو جرم تو اور قوموں نے بھی کیے ہیں لیکن جو جرم تم کر رہے ہو اس معاملے میں تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ تم حد کو کراس کر رہے ہو اللہ رب العزت نے سورہ ہوت میں وعدے کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے جناب لوت علیہ السلام کے پاس فرمایا فرشتے انسانی شکل میں آئے مرد بن کر آئے خوبصورت ترین شکل میں آئے اب یہ لوگ مردوں میں حسن و جمال کے بھوکے تھے اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام بن گیا ہمیں ہماری خیش پورا کرنے کا موقع مل گیا تو یہ لوگ باقے ہوئے چلے آئے اور لوت علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے مہمان اتنے خوبصورت مرد ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے سی ابھی ہم مہمانوں کو دیکھ کے پریشان ہوئے ہیں خوش نہیں ہوئے اس لحاظ سے نہیں کہ زیافت کرنا پڑے گی انبیاء اکرام علیہ السلام تو دریاء دل ہوتے ہیں مہمانوں پہ خط کرنے والے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ میری قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی وضاق بہم درعا بڑے تنگ ہوئے دل میں گھٹر محسوس کی ان مہمانوں کو دیکھ کے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن گزرے گا وَجَاءَهُ قَوْوهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ اور وہ لوگ بھاگے چلے آئے اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ بے اختیار دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں دوڑ لگا لی انہوں نے ان مردوں تک پہنچنے کے لیے جو اصل میں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنُ قَوْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتِ کہ اس معاملے میں کوئی حرامگی کی بات نہیں ہے وہ اس سے پہلے اس حرم کا ارتقاب مسلسل کر رہے تھے مجرم تھے کوئی شرم و حیاء نہیں تھی علمی لوت علیہ السلام شدید پرشان ہو چکے ہیں کہتے ہیں يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْحَرُوا لَكُمْ میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں تمہاری بیمیاں موجود ہیں اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو قوم کی بچیاں موجود ہیں ان سے شادی کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے فَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَ دھر جاؤ اللہ سے دھر جاؤ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَعِفِي میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو مجھے رسوال نہ کرو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جنابِ لوت کتنے پریشان ہیں کتنے بے بس ہو چکے ہیں کتنے پریشان ہو چکے ہیں یہاں سے اپنے حدیدے کی اصلاح کیجئے اور جان لیجئے کہ انبیاءِ قرام علیہ السلام اگرچہ شان کے لحاظ سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت ہی عالی مقام پہ فائد ہوتے ہیں لیکن انسان ہے کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کئی دفعہ قوم کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں ٹینشن لیتے ہیں یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوت علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن لی ہے پریشان ہوئے ہیں تنبل ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے تم میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اکل مند ہو جو سمجھدار ہو جو دوسروں کو سمجھا سکے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ میرے مہمان آئے ہیں اور تم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی گندی خیش کو پورا کرنے کے لیے بھاگے چلے آئے ہو ان کے بجائے اس کے کہ مہمانوں کی عزت کرو کیونکہ کسی کے گھر میں مہمان آئے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب کا مہمان ہے سب اس کی عزت کرتے ہیں اور یہاں پہ مہمانوں سے برا سلوک کرنے کے لیے گندی خیش کو پورا کرنے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں اور جاننا فی بناتکہ من حق کہا لوت تجھے پتا ہے ہمیں کسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کتنی بے حیائی ہے کتنی بے شرمی ہے اور یہی صورتحال آج اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی ایک یورپی ممالک میں مرد سے مرد کی شادی کو بقیدہ قانون بنا دیا گیا ہے عورت کی عورت سے شادی کو بقیدہ ایک ذابطہ بنا دیا گیا ہے اور وہ لوگ ان ممالک کی مضمت کرتے ہیں جہاں اس ضرم سے روکا جائے اس ضرم سے منع کیا جائے بائیکار کرنے تک جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا مجھ اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پھر بھی ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں اکثر لوگ اس عمل کو جرم سمتے ہیں اس کو گناہ سمتے ہیں اور اس کو فطرت سے ہٹا ہوا آمر کردامتے ہیں تو لوت علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً قَالَ لَاءُ الْحَوْأَدْ خَابْنِ شَدِيْد تم سے مقابلہ کرنے کی تمہیں مہمانوں سے پیچھ ہٹانے کی کاش میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا یہ نبی کہہ رہی ہے تو کیا اللہ رب العزت کے اوپر توقع نہیں ہے اللہ رب العزت کے اوپر بروسہ نہیں ہے اللہ کے اوپر توقل ہے اللہ کے اوپر بروسہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہا کہ صوفیوں کی طرح درباروں پہ مزاروں پہ آسانوں پہ بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو اور کہو کہ اللہ رزق دے گا اللہ میرے سارے کام سموارے گا یہ کوئی تحید نہیں ہے یہ کوئی توقل نہیں ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب اتجار کرتے تھے کمانے کے معاملے میں دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جہاد کے معاملے میں گھر سے نکلتے تھے لوگوں کو ساتھ نکالتے تھے اسلام لیتے تھے محنت کرتے تھے اس کے بعد ان کا بروسہ اپنی فوج پہ نہیں ہوتا تھا اسلحہ پہ نہیں ہوتا تھا ہتھیاروں پہ نہیں ہوتا تھا بروسہ اللہ رب العزت کو پر ہوتا تھا لیکن اسباب اختیار کر کے پھر اسباب کی بجائے اعتماد اللہ پہ کرنا یہ ہے توقل یہ ہے توہید یہ ہے سہی عقیدہ اور غلط عقیدہ کیا ہے ایک صوفیوں والا عقیدہ کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں کہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ادھر یہ لیلک آئے گا سب خود ہی ہو جائے گا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے یہ گمرائی ہے اور دوسرا طریقہ ملحدوں کا ہے بے دینوں کا ہے جن کا اللہ پہ کوئی اعتماد نہیں ان کا اعتماد صرف ہتھیاروں پہ ہے اسباب پہ ہے تو توقل کیا ہے توہید کیا ہے غلط عقیدہ کیا ہے سارے اسباب استیار کریں ساری محنت کریں پھر کہیں کہ یہ میرے اسباب تب کجھے فیدہ دیں گے جب اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب میرے کام نہیں آئیں گے تو لوت علیہ السلام یہاں اسباب کی بات کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس اسباب ہوتے میرے پاس وسائل ہوتے کیونکہ لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے ہیں ان کا حصہ نہیں ہے یہ تو عراق سے آئے ہیں جناب عبراہیم علیہ السلام کے باتیدے ہیں اور انہوں نے بھی حجرت کیا عراق سے اور لوت علیہ السلام نے بھی حجرت کیا ہے اور پھر ان کو نبی بنا کر ایک اور علاقے کی طرف بیجا گیا ہے جسے صدوم کہا جاتا ہے تو وہاں یہ نبی بن کر گئے ہیں تو وہاں پہ ان کا اپنا خبیلہ نہیں ہے اپنے رستدار نہیں ہیں اپنی جماعت نہیں ہیں اپنے اصحاب نہیں ہیں اس لیے بسی کا الہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے مہمان آئے ہیں تم مجھے ذریل و رسوا کر رہے ہو کاش میرے پاس قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی یا میرے پاس کوئی جماعت ہوتی قبیلہ ہوتا برادری ہوتی مضبوط سہارہ ہوتا پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطَ لَقَدْ كَانَ يَقْبِي إِلَىٰ رُقٍ شدید کہ اللہ تعالی لوت علیہ السلام پہ رحم کرے انہیں مضبوط سہارہ ملا ہوا تھا جن کے وہ کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس کیوں مضبوط سہارہ ہوتا ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی لوت علیہ السلام پہ رحم کرے انہیں مضبوط سہارہ تو ملا ہوا تھا وہ کون سا مضبوط سہارہ ہے علمائے کے نام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو اللہ رب العزت ہے یا کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں ان کے انسانی شکل میں فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ لوت علیہ السلام کے ساتھی ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا دفاع کرنے والے ہیں لیکن لوت علیہ السلام چونکہ حالق الغیب نہیں ہیں اس لیے نہیں پہچانتے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں جو میری مدد کے لیے آئے ہیں ان کے مضبوط سہارہ موجود ہے لیکن نبی ہونے کے باوجود پہچان نہیں سکے کہ یہ میرے لیے مضبوط سہارہ ہیں وہ تو پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کرنی ہے حالقہ فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں تو اس سے بھی اندادہ ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سب سے زیادہ بلندوں بالا شان اور مقاموں ورتبہ رکھنے کے باوجود کیا تھے؟ انسان سے طلوت علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کا قرآن بتا رہا ہے یہی فرشتے اس سے پہلے جناب عبراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں وہاں پہ بھی انسانی شکل میں گئے ہیں یہی قرآن ہے یہی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ مہمان ہے اپنا بچڑا زبا کیا اور گوشت بنا کر لے آئے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو بات میں پتا چلا کہ یہ انسان نہیں تو فرشتے ہیں تو یہاں سے عقیدے کو درست کیجئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جتنی غیبی باتیں بتائی جاتی تھی اتنی معلوم ہوئی بھی اس سے زیادہ نہیں فرشتے اکساملے بیٹھے ہوئے ہیں پتا نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور آج ہمیں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ قبروں میں موجود اللہ کے ولی فوج شدہ پیر یہ سب کچھ جانتے ہیں پوری قائلات کا نظام ہی نے انہوں نے سمار رکھا حالانکہ سلاب کے یام میں آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ مزارات دوبے ہوئے تھے کیسے یہ قبریں اور قبر والے دوبے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو دوبنے سے نہ بچا سکے کسی کو کیا بچائیں انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ اکرام محنت کرتے تھے جہاد کرتے تھے لڑتے تھے دعوت و تبلیغ افریضہ سر انجام دیتے تھے لیکن بے بس انسان تھی محدود طاقت تھی تو یہاں پہ لڑت علیہ السلام کیسے ان کے سامنے میں بس محسوس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے کاش مجھ میں تم لوگ کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارہ ہوتا اب انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوت آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں اور ہم یہ گرنٹی دے رہے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگار سکیں گے آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے بس آپ ایک کام کریں کہ فَأَصْرِ بِأَحْلِكَ بِقِتْعِمْ مِلَلَّيْلِ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و یال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں یعنی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اِلَّمْ رَعْتَتْ اور جب آپ لوگ نکلیں پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا اپنے سب اہل و یال کو ساتھ لے جائیں اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے جائیں لیکن اپنی بیگم کو ساتھ لے کر نہیں جانا کیونکہ لوت علیہ السلام کی بیگم ایمان کے اوپر نہیں تھی یہ اللہ کی شان ہے ہدایت اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے اس نعمت سے محروم رکھے میرے بھائیو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اہلِ قرآن ہیں اہلِ حدیث ہیں اہلِ توحید ہیں نمات پڑھنے والے ہیں رودے رکھنے والے ہیں تلاوت کرنے والے ہیں ازکار کا احتمام کرنے والے ہیں اللہ کے ناموں کو آپ جانتے ہیں اللہ کی صفات کو جانتے ہیں یہ کمال آپ کا نہیں یہ اس رب کا آپ کے اوپر انام ہے کتنے کتنے بڑے اس نعمت سے محروم رہ گئے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس لیے دنیاوی پریشانیاں دیکھ کر اتنی ٹینشن نہ لیا کریں یورپی لوگوں کو دیکھ کر بے دین لوگوں کو دیکھ کر ان کی کوٹھیاں ان کی کاریں ان کی دنیاوی ترقی ان کی شاندار سڑکیں یہ دیکھ کے ٹینشن نہیں لینی چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ سینس میں آگے نکل گئے ہیں میرٹل کی تعلیم میں آگے نکل گئے ہیں لیکن یا اللہ تجھ تک نہیں پہنچ سکے تُو نے میرے اپرے نام کیا ہے کہ مجھے توحید دی ہے حالانکہ میں کمزور سا انسان ہوں یا اللہ دنیاوی یہاں سے بہت پیچھے ہوں تُو نے مجھے پسند کیا اپنے اس نام کے لیے اور ان لوگوں کو محروم لکھا تمام طریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی دین اسلام کو پنانے کی توحید کو پنانے کی قرآن و حدیث کو پنانے کی یا اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت سے محروم رہتے تو دیکھئے لوت علیہ السلام نبی کی وائف ہدایت سے محروم ہے آپ سوچ چکتے ہیں کہ اس عظیم نبی نے اپنی بیگم کو کتنی بار سمجھایا ہوگا کتنا زون لگایا ہوگا کہ یہ ہدایت پہ آ جائے یہ ایمان قبول کر لے یہ شرک چھوڑ دے پفر چھوڑ دے گمراہی کے راستے چھوڑ دے لیکن لوت علیہ السلام اسے ہدایت پہ نہیں لاسکے ایمان پہ نہیں لاسکے توحید پہ نہیں لاسکے اس سے پتا چلا ہدایت کا انعام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام ہاتھی تھے لیکن اس ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ رہنمائی کرنے والے تھے سیدھا راستہ دکھانے والے تھے خیر کے کام بتانے والے تھے شرک امور سے روکنے والے تھے ان کے بارے میں وارننگ دینے والے تھے لیکن دل میں توحید داخل کر دینا دل میں ایمان داخل کر دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس معنی میں کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے ہدایت کے دو مطلب ہوا کرتے ہیں ایک مطلب کے لحاظ سے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہدایت دیتے تھے یعنی کہ رہنمائی کرتے تھے ہدایت کا دوسرا مطلب ہے کہ دل میں توحید کو داخل کر دینا ایمان کو داخل کر دینا اسلام کو داخل کر دینا یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں آخری نبی کو مخاطب کر کے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا حدیت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے حدیت ہمارے ہاتھ میں ہے طلوت علیہ السلام اپنی بیگم کو مسلمان نہیں بنا سکے نو علیہ السلام اپنی بیگم کو مسلمان نہیں بنا سکے نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں توحید اور ایمان داخل نہیں کر سکے دیگر بھی کئی مسالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں اتنی مسالیں کافی ہیں یہاں سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے خوشنصیب ہیں کاش آپ اس نعمت کی قدر و قیمت کو جان لیں صحابہ اکرام نے اس نعمت کو محفوظ رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر لیا تھا اپنا وطن مکہ چھوڑ آئے پراپٹی چھوڑ آئے جسے دار چھوڑ آئے مال چھوڑ آئے بیٹے قربان کیے بچیاں قربان کی کس کو بچانے کے لیے اس ایمان اسلام دین شریعت کو بچانے کے لیے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بہت سے نوجوان بس یہی خواب دیتے ہیں کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائیں امریکہ پہنچ جائیں بریطانیہ پہنچ جائیں فرانس پہنچ جائیں یعنی کہ کل کو میری نسل آپ کی نسل گمراہ ہوتی ہے تو ہو جائے بس مجھے وہاں رینے کا موقع مل جائے کیوں جی سکون ہے دی خوبصور ملک ہے دی اخلاق ہے دی ان کا امن و امان ہے دی وہاں پہ تو صحابہ اکرام نے تو اپنا امن و امان خود ختم کیا تھا کس کے لیے تو ہی تھی خاطر مکہ میں بڑے امر و امان سے رہ رہے تھے لیکن پھر مکہ سے حجرت کی اپنے آپ کو مسید میں ڈالا عزمیشوں میں ڈالا کس کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے تو میرے بھائیو لوت علیہ السلام کی وائف ایمان کی دولوں سے محروم رہی اور لوت علیہ السلام اسے ساتھ لے کر نہیں گئے اللہ تعالیٰ بتاتی ہے اس کا کیا حشر ہوا فرمائے جو عذاب ایلوت علیہ السلام آپ کی قوم پہ آنے والا ہے وہیں عذاب آپ کی وائف پہ بھی آئے گا کب آنا ہے صبح صبح آ جائے گا کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی کہ جلدی سے نکل جائیں یہاں سے آپ اپنے اہل و یال کو نکال کر یہاں سے دور چلے جائیں اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے کیوں آ رہا ہے اس قوم پہ آداب اللہ تعالیٰ لوت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چھ سات بار کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا یہ جرم بتاتے ہیں تاکہ ہم ان کے جرم سے بچ جائیں کیا جرم تھا لیواتت بدفیلی مردوں کا مردوں سے تعلق قیم کرنا بیویوں کی بجائے مردوں میں تلچسپی رکھنا یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب دے جا تھا اور اس جرم کی ترغیب دینے کے لیے آپ کے ملک میں فلم عام کی جا رہی ہے اس کو نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے بنانے والوں کے ساتھ کیا حصر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلمہ جا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وعمترنا علیہا حجارتا من سجیل مندھوط اُتھ شہر کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر لے جا کر اُلٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا پتھروں کی بارس کی گئی شدید ترین چیخ کا عذاب دیا گیا پتھر ایسے جرکو پر نشان لگے ہوئے تھے مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّك نشان اللہ کی طرف سے لگ کر آئے تھے اور مجرموں کو یہ پتھر نشانہ بنا رہے تھے ایک پتھر نہیں تھا فرمایا مندود ایک کے بعد دوسرا دوسرے گواہ تیسرا تیسے کے بعد چوتھا مسلسل پتھروں کی بارس نازل ہو رہی ہے جس قوم پہ اللہ نے پتھروں کا عذاب نازل کیا جس قوم کو اللہ نے اُلٹا کر کے عذاب دیا کیونکہ ان کے کام اُلٹے تھے وہی جرم اگر ہم کریں ہمارے ملک میں اس کو لواج دیا جائے تو اللہ ہمارے اوپر کیسے راہی رہے گا اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بیجیں ایسے محول میں بیجیں ایسے ممالک میں بیجیں ایسی یونیورسیوں میں بیجیں جہاں اس جرم کو جرم نہ سمجھا جاتا ہو بلکہ اس کی ترغیب دی جاتی ہو تو کیا ہم اس جرم میں برابر کے شریک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قوم کا جو حشر ہوا جا کر دیکھو وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ اس قوم کا ٹھکانہ ان کا شہر مکہ والوں تم سے دور نہیں ہے جب شام جاتے ہو تمہارے راستے میں ہے دیکھو ان کا کیا حشر ہوا تھا کیا آج ان کا نام لینے والا کوئی ہے کیا ان میں سے کوئی باقی بچا ہے تو میرے بھائیوں آپ نے بچوں کی تربیت دینی محول میں کرئے بچے میرے اور آپ کے پاس امانت ہیں اس امانت کے بارے میں روزے کیامت سوال ہوگا یہ کوئی عذر نہیں ہوگا جی میری مجبوری تھی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا اس لیے میں نے ایسے اداروں میں بیٹھ دیا میری مجبوری تھی بچوں کو انجنئر بنانا اس لیے میں نے اپنے بچوں کو ان اداروں کے حوالے کر دیا ڈر جائیے اللہ رب العزت سے روزے کیامت سوال ہوگا اس نعمت کے بارے میں قو انفسکم و اہلیکم نارا تمہیں بیٹے لیے تھے بیٹے لینے میں آپ تک کوئی کمال نہیں چاہا اللہ کا انام ہے ورنہ آپ سے زیادہ مالدار لوگ آپ سے زیادہ اختیارات کے مالک لوگ اس نعمت سے محروم ہیں اور روتے ہیں کہ کاش ہمیں اولاد کی نعمت مل جائے اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی آپ نے اس نعمت کے معاملے میں اللہ کا کیا خیال رکھا یہ بدفیلی یہ لواب تک کتنا بڑا جرم ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے رابی جنابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما ہے امام ابن ماجہ وغیرہ اس کو اپنی کتبِ حدیث میں لے کر آئے ہیں کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوملوت جب تم دو آدمیوں کو اس حال میں پاؤ کہ وہ وہی حرکت کر رہے ہوں جو حرکت لوت علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی تو فائل کو بھی قتل کر دو مفعول کو بھی قتل کر دو اندادہ کیجئے کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے زمین میں کوئی تاگرین کو قتل کرو اور آپ کہتے ہیں نہیں دی اس کو جرم نہیں سمنا چاہئے فلموں کے دریئے مسلمان ملک میں اس عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے جو لوگ اس فلم کے بارے میں جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا حرکت کی گئی ہے لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا بیگم کی بجائے ایک ہیجڑے میں ٹرانس جینڈر جینڈر میں دلچسپی لے رہا ہے بیگم پریشان ہے اور لڑکے کی فیملی بھی پریشان ہے لڑکے کی سرکت پہ اور فلم کا انداز ایسا ہے کہ جیسے یہ بیگم مجرم ہو کے کیوں پریشان ہے یعنی کہ وہ ازاد ہم مردی کرے چاہے کسی مرد سے تعلق رکھے چاہے بیگم سے تعلق رکھے والدین کو مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے فیملی کو مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس لڑکے کو اور اس ہجڑے کو دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جس کے لابی دنابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہ اگر اس جرم میں ملوث دو مرد ملیں فائل اور مفہول دونوں کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے نزدیک کتنا خطرناک ہے کتنا حولناک ہے کتنا سنگین ہے اور تیسری حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن امور کا خطرہ ہے کہ ان کا ارتکاب کریں گے ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسی مرض میں اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جس بیماری میں لوت علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی تو میرے بھائیوں فطنوں کا زمانہ ہے بے حیائی کا زمانہ ہے بھرائی کو عام کرنے کا زمانہ ہے اس زمانے میں میرے اوپر واجب ہے آپ پہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں ان کے دین کی حفاظت کریں اور جو بچہ جمان ہو چکا ہے جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اس کو کسی قسم کے جرم میں ملوث ہونے سے بچایا جائے اور اپنے گھر کو فہاشی کے بے حیائی کے وسائل سے پاک اور محفوظ رکھا جائے آپ جانتے ہیں کہ نیٹ والا موبائل شادی شدہ افراد کے لئے بھی خطرناک ہے اور ہم یہ موبائل اپنے دس سال کے بیٹی اور بیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نیعت فرمائے اللہ تعالی ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے وآخو دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمین جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو دو رکتیں پڑے بغیر نہ بیٹھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے دو رکتیں پڑے بغیر نہ بیٹھیں میرے بائیوں یہ مسجد کا حق ہے ان دو رکتوں کو تحیت المسجد کہتے ہیں اگر آپ مسجد میں آتے ہی فرد نماز پڑھتے ہیں تو فرد نماز ہی تحیت المسجد بن جائے گی اگر آپ مسجد میں آ کر سنتے پڑھتے ہیں وہ سنتے تحیت المسجد بن جائیں گی اور اگر کوئی اور نماز آپ نہیں پڑھنا چاہتے نہ کوئی فرد نماز نہ کوئی سنتیں تو پھر آپ سپیشری دو رکتیں پڑھیں اور یہ کس وجہ سے ہوں گی مسجد کی وجہ سے کیونکہ آپ مسجد میں آئیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکتیں ادا کریں انہیں تحیت المسجد کہا جاتا ہے ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک صحابی آئے اور خطبہ میں آ کر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ روک کر اپنے صحابی کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ نے دو رکتیں ادا کی ہیں صحابی نے کہا نہیں فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور مختصر سی دو رکتیں ادا کرو جب خطبہ ہو رہا ہو پھر لمبی نواب نہیں پڑھنی پھر دو رکتیں پڑھنی ہیں مقصر پڑھنی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھائیے بھی جانتے ہوں گے کہ صحیح بات یہ ہے کہ نمازِ جمعہ سے پہلے سنتیں نہیں ہیں ہمارے معارضے میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ سے پہلے چار سنتیں ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے نفل ہے جتنے مردی آپ پڑھنی ہیں ان کی تحدید نہیں ہے لیکن کم از کم دو رکتیں ادا کریں اب سوال یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور ازان ہو رہی ہو تب آپ کیا کریں گے اگر ازان ہے خطبہِ جمعہ سے پہلے خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ چکے اور ازان ہو رہی ہے تو ہمارے کئی دوست کئی احباب کیا کرتے ہیں کہ ازان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ فوری طور پہ مسجد میں آتے ہیں تو رکھتیں ادا کریں کیوں کیونکہ ازان ختم ہونے کے بعد آپ پہ واجب ہے کہ آپ خطبہ سنیں تو اس طریقے اگر ازان ہے خطبہِ جمعہ سے پہلے صرف میں اس ازان کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور ازان کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جب ازان ہو رہی ہوگی تو آپ آتے ہی دو رکھتیں ادا کریں گے البتہ اگر کوئی اور ازان ہے مثال کے طور پہ اثر کی ازان ہے عشاء کی ازان ہے تو آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پہلے ازان سن لیں لیکن خطبہِ جمعہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں شدید ہے خطبہِ جمعہ میں آپس میں گفتگو کرنے کی قدر اجازت نہیں ہے موبیل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کنکریوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے سبتیس یہاں تک ہے کہ آپ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے خطبہِ جمعہ میں کہ چپ ہو جاؤ شور نہ کرو اگر کوئی شور کر رہا ہے تو اشارہ تو کر سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ تو اس لئے خطبہِ جمعہ کے دوران سنتے وہ ادا کرے دو رکھتے وہ ادا کرے گا جو ازام کے بعد آیا ہے جو ازام کے دوران آیا ہے آتے ہی دو رکھتے ہیں شروع کر دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام کو سیکھنے کی اور جاننے کی توفیق نیعت فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان مرید ہیں سب کو شفاہ دے یا اللہ جتنے مسلمان مرید ہیں سب کو آفیت دے یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے بیماری پر صبر کرنے کی توفیق نیعت فرمائے یا اللہ ان بیماریوں کو ہمارے گناہوں کے جڑنے کا اور ہمارے درجات کے بلند ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے والدین میں سے دوست احباب میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے یا اللہ ان پہ رحم فرمائے یا اللہ انہیں عذابِ قبر عذابِ جہنم سے معفوض فرمائے یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان اسلام توحید میں دینا اس حال میں دینا کہ ہم کبیرہ گناہوں سے توبہ طیب ہو چکے ہوں یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے انہیں قرآن کا حافظ بنا انہیں دین کا عالم بنا یا اللہ انہیں شرک و بدعا سے معفوض فرمائے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی یا اللہ اس ملک کے باسیوں پہ رحم فرما یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم لینے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق نیا فرما یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہوں ان کی مدد فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے یا اللہ میرے جو بہن بائی پریشان ہے کسی بھی معاملے میں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک سیتمند اولاد نہیں ہے فرما یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قیم کی جو اس مسجد کا نظام سمالے ہوئے ہیں اس مسجد کے لیے ٹینشن لیتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں یہاں پڑھاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں امامت کراتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اللہ ان کی یہ مہنتیں قبول فرما یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر منور فرما اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ ایزاریہ بنا یا اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے یا اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنا دے دین کا خادم بنا دے دین کے علماء کا تعلقوں کا خادم بنا دے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے جن کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغت ڈال دے جن سے تو بغت رکھتا ہے یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دے ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والیخوانی اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکر اوفر رحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين